ناظرین ہم پہنچ کے ہیں جو چھانگا مانگا کا زو ہے تو ابھی ہم زو کو ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے جانوار ہیں اور کیا ہے آئیے چلتے ہیں اچھا یہ ہم زو میں پہنچ چکے ہیں ادھر انہوں نے اسے بتایا ہوئے کہ انسپیکشن سینٹر ہے دفاتر ہے آفشار ہے مسجد ہے اگر آفشار آپ کو دکھائیں تو وہ ابھی آج تو بند ہے وہ جب کوئی سپیشل ایونٹ ہوتا ہے تب اسے چلاتے ہیں آئیے آگے مزید چلتے ہیں یہ ایک مور ہے اور ایک مورنی ہے جس نے اپنے پانک کھولے ہوئے ہیں اور قدرت کا ایک حسین منظر ہے آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا یہ لگ رہا ہے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو کتابوں میں اس کے پانک ایک ایک جوڑ کے رکھتے تھے ادھر مندر ہے تو ادھر آئے دیکھتے ہیں اوہو ادھر تو مندر کے ساتھ ہمیں دوسرا مندر بھی نظر آگیا ہے جو ہمیں پہلے شیر سنا رہا تھا یہ بھی یہ آپ کے دوست ہیں نہیں لائک تو ایسی رہا ہے یہ میرے رشتے دار یہ تو ناظرین اب ہمارا سفر تقریباً اختتام کی طرف چلا ہے ادھر ہم زو میں آئے تھے ادھر اتنا کلخواس نہیں ہے جو بیسک چیز میں آپ کو رکمنٹ کروں گا وہ جو ہمیں پہلے پارک دیکھا ہے وہی ہے اس میں ایک مندر ہے اور ہمیں مور نظر آئے ہیں اور تھوڑے سے تیتر بھی ٹیہ رہے ہیں سامنے تھوڑے سے مجھے جانوارک نظر آ رہے ہیں دیار سفاری ہے مطلب ادھر اتنے وغیرہ ہوں گی لیکن آج موسم کے جو آج کوئی خاص دن نہیں ہے اس لئے یہ بند ہے اور آگے جو نیل گائے وغیرہ ہے ادھر اب ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو ادھر کافی زیادہ ہرن اور ایک دو نیل گائے بھی ہم نے دیکھے ہرنوں کی تعداد تو کافی تھی لیکن ان کے خانے پینے کا کوئی خاص انتظام ہمیں نظر نہیں آیا اس لئے ہمیں تمام ہرن سست سست اور انتہائی قاہل نظر آئے ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جانوار تو یہاں پہ موجود ہیں لیکن ان کی دیکھوال نہیں ہیں اور ہم نے ادھر دیکھا کہ کچھ ہرن ایسے بھی تھے جنہوں نے بچے پیدا کیا ہوئے تھے ان کے بھی کوئی خاص دیکھوال نہیں ہیں اے دل اپنے آپ کو بے قرار نہ کر اے دل اپنے آپ کو بے قرار نہ کر اگر زندگی ہے پیاری تو کسی سے پیار نہ کر یہ ہم نے تھوڑا سا ادھر شائری بھی کی ادھر ہمیں یہ خوبصورت ایک مور بھی نظر آیا جس کی سکیشل میں نے ویڈیو بنائی اور میرا دل چاہا کہ آپ سب لوگوں کو بھی دکھاؤں بہت ہی عسین جانوار جسے دیکھ کر انسان کی روح بھی خوش ہو جاتی ہے یہ ادھر جنل کا بھی انتظام ہے ہم نے اپنی بچپن کی یاد تازہ کرتے ہوئے جولے بھی جولائے خوب انجوائے کیا اس کے بعد ہمارا روانگی کا سفر شروع ہو گیا لیکن ہم نے سوچا کہ جاتے جاتے آپ کو اس کا ریسٹ ہوسٹ بھی دکھائیں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے لین جناب ابھی ہم پہنچ گئیں ریسٹ ہوسٹ ریسٹ ہوسٹ پاکستان کی سیاست میں بہت بدنام ہے کہا جاتا ہے کہ نائنٹیز کی سیاست میں اس ریسٹ ہوسٹ کا بہت زیادہ کردار تھا یہاں پہ ایمینیز اور ایمپی ایز کو خریدا جاتا تھا آپ کو دکھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ انہوں نے ایک ویو پوینٹ بنایا ہوا ہے بہت خوبصورت اور دل فرید منظر ہے ادھر سے سورج ڈلتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں دل کو چھو جانے والا منظر ہے اب ریسٹ ہوسٹ کے اندر جو ملازمین ہیں ان کی رہش گائے بنائی گئی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ریسٹ ہوسٹ میں پاکستان کی بہت فیمس فلمیں وہ بھی شوٹ ہوئی ہیں یہ جدید طرز کے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گھار ہیں جو کہ ادھر رہنے والے ملازمین کے لئے بنائے گئے ہیں نوڈوڈ ایک خوبصورت اور پرفضہ مقام ہے ادھر انسان کی تمام ٹینسنیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ نیچرل بیوٹی ہے نیچرل بیو ہے اس لئے آپ کو میں یہ رکمین کروں گا جب بھی آپ کو موقع ملے آپ شہر کے شور شرابہ سے بچ کر گاؤں والا جنگل والا پرفضہ مقام دیکھنا ہو تو آپ ادھر ضرور تشریف لیں آپ کو زندگی کی ہر ضروریاتیں زندگی کی ضرورت بھی مل جائے گی اور آپ کو پرسکون محول مل جائے گی یہ وہ مقام ہے جس جگہ پہ انسان اپنی روح کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں آپ پرندوں کی چہ چہاڑ سن سکتے ہیں فضاؤں کے لہ لہانے کی آواز سن سکتے ہیں الغرض آپ سورج کے دوبنے کی تپش کو بھی بڑے قریب سے ملحظہ کر سکتے ہیں ابھی ہم ریسٹ ہوت سے بھی نکلتے ہیں اور آپ کو اس کے بیرونی مناظر دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے یہ پاکستان کا پیارا تجم وہ بھی لگایا گیا ہے اور ادھر این فیسٹیول کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے اور پینافلیکس بغیرہ لگائے گیا ہے کہ ایر کے موقع پہ شپیشل ادھر بوکنگ کی جاتی ہے اور بہت لوگ آ کے انجوائے کرتے ہیں یہ تو جناب ابھی ہمارا یہ وافسی کا سفر اپنے آخری لمحات میں جاری ہے یہ آپ کو باغ باغیچے ہم دکھا رہے ہیں اگر آپ مین ملتان لاہور روڈ سے سفر کر رہے ہیں تو رستے میں یہ مرحبا بیکریہ کو نظر آئے گی ہم نے ادھر سے بسکر لیا ہے یہ آج کا ہمارا آخری مقام تھا